اسلام علیکم آج ہم دو آدات کا ایک ساتھ میم این علیف امیم زال علیف معلوم کرنا سیکھیں گے لیکن یہ صرف دو آدات کا ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں ایک ساتھ تین آدات کا نہیں تو دو آدات کا ایک ساتھ میم این علیف امیم زال علیف ہم معلوم کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے میں دو آدات لیتا ہوں اٹھارہ اور تیس اب ہم ان دونوں کا میم این علیف امیم زال علیف ایک ساتھ معلوم کریں گے تو اس کے لیے ہمیں امودی طریقہ اختیار کرنا ہوگا اس لیے میں امودی طریقے کے لحاظ سے یہ لائن کھیچتا ہوں کھڑی یہ آڑی لائن کھیچا ہوں میں نے یہاں 18 لکھیں گے یہاں 30 لکھیں گے اب اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہم مفرد عدد سے انہیں تقسیم کرتے ہیں مفرد عدد کون سے ہوتے ہیں 2, 3, 5, 7, 11, 13 اس طرح بہت سارے مفرد عدد ہمیں 1 سے 100 کے درمیان کے پتا ہے تو مفرد عدد ایسے عدد کو کہتے ہیں جس کے صرف 2 آدھ ہوتے ہیں کہ وہ 1 سے اور خود سے تقسیم ہوتا ہے ایسے عدد کو مفرد عدد کہتے ہیں تو پہلے ہم 2 سے دیکھتے ہیں چھوٹے عدد سے یہ تقسیم ہوتا ہے کیا تو 18 بھی 2 سے تقسیم ہوتا ہے 30 بھی 2 سے تقسیم ہوتا ہے کیونکہ اس کی قصوٹی ہے 2 کی کہ 0 اور 8 ایک آئی میں رہا تو وہ 2 سے تقسیم ہوتا ہے یعنی 0, 2, 4, 6, 8 اس میں سے کوئی بھی ایک عدد ایک آئی کی جگہ ہو تو وہ 2 سے تقسیم ہوتا ہے تو ہم 2 سے تقسیم کریں گے 2 نمہ 18 تو 9 نیچے لکھیں گے ہم 18 کے اب 2 سے ہم 30 کو تقسیم کریں گے تو 2 ایک آئی 2 اب 3 میں سے 2 گئے ایک بچہ بعد میں لگائیں گے ہم تو 10 ہو جائیں گے تو 2 پنجے 10 اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سے عدد سے تقسیم ہوتا ہے اب یہ 2 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے تو ہم کچھ سے کریں گے 3 سے دیکھیں گے تو 3 کے پاڑے میں 9 بھی آتا ہے 15 بھی آتا ہے مطلب یہ 3 سے تقسیم ہوتا ہے تو 3 تیا 9 تو 3 جو ہے نیچے لکھیں گے تیا یعنی 3 3 تیا 9 3 چوک 12 3 پنجے پندرہ تو 5 ہم 15 کی نیچے لکھیں گے 3 پنجے پندرہ اب نیچے جو آداد واقعی ہیں وہ 3 اور 5 ہیں اور یہ مفرد ہے کسی ایک عدد سے اب یہ تقسیم نہیں ہوتے تو یہاں ہمارا امودی ترتیب کا طریقہ ختم ہوتا ہے اب اس میں میم این علیف کونسا تو میم این علیف اس طرح لکھ کر جن عدد سے ہم نے 18 اور 30 کو تقسیم کیا وہ میم این علیف بناتے ہیں کس سے تقسیم کیا ہم نے 2 اور 3 سے تو 2 ضرب 3 لکھیں گے 2 تیا 6 تو میم این علیف ہو گیا 6 تو یاد رکھئے جن عدد سے ہم تقسیم کرتے ہیں وہ آداد کا حاصل ضرب میم این علیف ہوتا ہے اب میم این علیف معلوم کریں گے ہم میم این علیف میں ہم وہ تمام عداد لیتے ہیں جن سے ہم نے تقسیم بھی کیا اور جو آخر میں باقی رہتے ہیں تو تقسیم تو ہم نے کس سے کیا ہے 2 اور 3 سے تقسیم کیا ہے اس کو ضرب کے شکل میں لکھیں گے اب آخر میں کون سے باقی رہ گئے ہیں 3 اور 5 آخر میں باقی رہ گئے ہیں تو ضرب 3 اور 5 ہم اس طرح لکھیں گے یعنی جن سے تقسیم کیے وہ آداد کے ضرب اور جو باقی بچ گئے تھے ان عادات کے ضرب دونوں عادات کے ضرب کرنے پر جو حاصلِ ضرب آئیں گا اسے ہم میم زال علیف کہتے ہیں تو اب ہم ان کی ضرب کرتے ہیں ہاں ایک بات یاد رکھئے ضرب کرنے کے لئے میں نے ایک طریقہ بتایا تھا آسان طریقہ کہ پہلے ایسے عدد کی ضرب کرو جس سے دس بن جاتا ہو یا سو آ جاتا ہو تو دس کس سے بن سکتا ہے پانچ اور دو سے تو پانچ دونی دس پہلے لکھ دیں گے ہم پھر ضرب کے علامت اب کون سے عدد باقی رہ گئے تین ضرب تین باقی رہ گئے تو تین ضرب تین اس طرح لکھ دیجئے اس طرح کرنے سے ضرب آسان ہو جاتا ہے اب دیکھئے دس جیسے کہ ویسے رکھئے ضرب کیجئے تین تیا نو یہ تین ضرب تین کی جواب آگیا نو تین تیا نو اب دس اور نو کا ضرب کریں گے اسی لئے دس ہم نے پہلے لے لئے تاکہ آسانی جائے دس نمہ نو تو یہ ہم نو لکھیں گے تو اس عمودی ترتیب سے ہم صرف دو آداد کا میم این علیف اور میم زال علیف ایک ساتھ معلوم کر سکتے ہیں اس میں ایک اور خاص بات ہے جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میم این علیف ضرب میم زال علیف یعنی مشترک آد آزم اور مشترک زو اضافہ اقل ہے کہ اگر ہم ضرب کریں تو یہ ضرب کن کے برابر آتی ہیں جو دو آداد ہم نے لیے تھے اٹھارہ اور تیس اس کے برابر آتی ہے اٹھارہ ضرب تیس کے برابر آتی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ صحیح بات ہے تو اس کے لئے ہم میم این علیف کتنا تھا ہمارے پاس میں چھے تھا تو میم این علیف کی جگہ ہم چھے لکھیں گے ضرب میم زال علیف کی جگہ میم زال علیف کتنا ہے نوود ہے تو ہم یہ نوود لکھیں گے برابر کا نشان لگائیں گے اور ادھار اٹھارہ ضرب تیس لکھیں گے اب ان کی ہم ضرب کریں گے اس کا بھی آسان طریقہ ہے صیفر والا کوئی عدد ساتھ میں ہو تو ہم صیفر پہلے لکھ دیتے ہیں اب بچ گیا نو نوود کا صیفر ہم نے پہلے لکھ دیئے اب بچ گیا نو اب نو کا پاڑا چھے تک پڑھو یا چھے کا پاڑا نو تک پڑھو چھے نمہ چوپن تو یہ چوپن لکھیں گے نو چھے چوپن اس طرح آپ کو جو پاڑا یاد آتا ہے وقت پر جلدی اسے آپ پڑھ سکتے ہیں کتنا آیا پاس سو چالیس برابر اب دیکھتے ہیں اٹھارہ ضرب تیس کتنا آتا ہے تو تیس کا صیفر ہم پہلے لکھ دیتے ہیں اب باقی بچ گیا ہمارے پاس تین تین سے ہم اٹھارہ کو ضرب کریں گے تو تین کا پاڑا تو سبھی کو آتا ہے تو تین اٹھے چوبیس چوبیس کے چار حاصل آئے دو تینے کا تین تین اٹھ دو پانچ یہ آگے پانچ سو چالیس دیکھیں میمزالالیف امیمینالیف کا حاصل زرب کس کے برابر آتا ہے جن آدات کا ہم نے میمینالیف میمزالالیف معلوم کیے اٹھارہ اور ٹیس ان کے حاصل زرب کے برابر آتا ہے اب یہ خصوصیات معلوم ہونے پر کچھ الگ طرح کے سوالات بھی آپ کو حل کرنے کے لئے کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کہا جائیں گا آپ کو کہ دو آدات کا حاصل زرب پانچ سو چالیس ہے دو آدات کا حاصل زرب پانچ سو چالیس ہے اور مشترک آدی آزم یعنی میمینالیف چھے ہے تو بتائیے میمزالالیف کتنا ہوں گا تو کیا کرنا پڑے گا ہم کو ہم کو یہ تو پتا ہے میمزالالیف اور میمینالیف کا حاصل زرب دو آدات کے حاصل زرب کے برابر آتا ہے یہ ہمیں پتا ہے تو ہم کو پتا ہے کہ پانچ سو چالیس یہ دو آدات کا حاصل زرب ہے اور ہم کو معلوم کرنا ہے میمزالالیف تو میمینالیف معلوم ہے تو میمینالیف سے اگر ہم اس کو تقسیم کر دیں گے تو ہم کو میمزالالیف معلوم ہو جائیں گے اسی طرح الٹا اگر دیا جاتا میمزالالیف دیا جاتا ہم میمینالیف معلوم کرنے کے لئے کہا جاتا تو ہم میمینالیف بھی اسی طرح معلوم کر سکتے ہیں تو دیکھئے تو میم زال علیف معلوم کرنا ہے ہم کو تو میم زال علیف ہم نے لکھے ہیں دو آدات کا حاصل زرب بتایا گیا تھا پاس سو چالیس ہی ہم نے اوپر لکھے ہیں بٹے کا نشان لگا کر جو میم این علیف بتایا گیا ہے چھے وہ ہم نے نیچے لکھے ہیں اب ہم اس کو اگر تقسیم کریں گے تو ہم کو میم زال علیف معلوم ہو جائیں گا دیکھئے چھے سے چوپن کو تقسیم کیجئے پہلے تو آپ کو پتا ہے چھے نمہ چوپن تو نو آئے گا سیفر کا سیفر دیکھئے نوود آگیا میم زال علیف اب اسی طرح میم این علیف اگر آپ کو معلوم کرنا ہے اسی عدد کا تو یہ پاس سو چالیس دو آدات کا حاصل زرب میم این علیف معلوم کرنا ہے تو میم زال علیف اگر ہمیں پتا ہے نوود ہے تو نوود سے اس کو تقسیم کریں گے ہم تو ہم کو میم این علیف معلوم ہو جائیں گا سیفر سیفر کاٹ دیجئے بچ گیا چوپن بٹے نو نو سے تقسیم کیجئے چوپن کو نو چھکے چوپن اس طرح میم این علیف بھی ہم کو معلوم گیا تو اس طریقے سے ہم جو ہے تو دو آدات کا میم این علیف میم زال علیف ایک ساتھ معلوم کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ میم زال علیف کا ضرب اور میم این علیف کا ضرب کرنے پر دونوں عدد کے حاصل ضرب کا جو جواب آتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے پھر اسی کے ذریعے ہم نے ایک سوال بھی حل کیا ہے کہ اگر ہم کو دو عدد کا حاصل ضرب معلوم ہو اور میم این علیف معلوم ہو تو میم این علیف سے اگر ہم تقسیم کرے دو آدات کے حاصل ضرب کو تو ہم کو میم زال علیف معلوم ہو جاتا ہے اور اگر میم زال علیف دیا جائے اور میم این علیف معلوم کرنے کے لئے کہا جائے تو دونوں عدد کے حاصل ضرب کو ہم میم زال علیف سے تقسیم کریں گے تو ہمیں میم این علیف معلوم ہو جائیں گا موسیقی